یہ یونیورسل اڈیسیو آتا ہے آپ کسی بھی کمپنی کے کمپوزٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہو الفا وانڈ نام ہے اس کا اس کے بعد کیلسی لائنر ریزن موڈیفائیڈ کیلشیم فیلڈ لائنر ہے مطلب جو لائنر میں نے ابھی آپ کو لائٹ کیوریبل لکھایا تھا اسی میں ریزن موڈیفائیڈ ہے مطلب ہارڈنیس بہت زیادہ ہے ریزن موڈیفائیڈ ہے اس کے بھی دو انجیکشن ہیں 1.5 گرام کے اس کے بعد یہ تھکزو پریپ تھکزو ایچ تھکزو ایچ جو ہے 37% فوسفورک ایسیڈ ہے یہ جو آپ کا جو ایچنگ کرنے کے کام آتا ہے ایچنگ آپ چاہے اورتھوں میں کر سکتے ہو کمپوزٹ کرنے کے دوران کر سکتے ہو اور اس میں بھی دو انجیکشن 3-3 گرام کے ہیں یہ ایفکس سیم 1 ریڈیو اپیک ہے گلاس آئی نومر سیمنٹ ہے لیوٹنگ کے لیے اس کو اگر آپ کو جلدی کیور کرنا ہے تو آپ اسے لائٹ کیور بھی کر سکتے ہو اور بیسے یہ اپنے آپ سیلف کیور ہے اسی میں یہ یہ سیم 1 ہے اور اس میں ایپیکس سیم 2 جو فیلنگ کے لیے ریسٹوریٹیو سیمنٹ ہے وہ بھی آتا ہے فیلنگ والا جو سیمنٹ ہے اس کا 15 گرام کوانٹٹی ہے 15 گرام پاؤڈر اور 10 ایمل لیکویڈ اور اس کی بھی جو آپ کی کوانٹٹی ہے 15 گرام پاؤڈر جو لیوٹنگ کے لیے جو کیپ کو چپکانے کے لیے ہے اس کی بھی 15 گرام کوانٹٹی ہے 10 ایمل اس کا لیکویڈ ہے اس کے بعد ایک یہ مٹیریل ہے لائٹ کیور ریڈیو اپیک کیلشیم ہائیڈرکسائیڈ پیسٹ جو آپ کو نیچے کیلشیم ہائیڈرکسائیڈ کی لائننگ دینی پڑتی ہے جس سے کی دانت کا جو ڈینٹین ہے وہ پروٹیکٹ ہو جاتی ہے اور کئی جگہ آپ کو یہ یوز کرنا پڑتا ہے کیلشیم ہائیڈرکسائیڈ پیسٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہو یہ لائٹ کیوریبل ہے اس میں دو انجیکشن ہے 1.5 گرام کے اس کے بعد یہ ایک نیو پروڈکٹ ہے نیچر کیر کیریز ریموونگ جیل اس کو لگا کے آپ کیریز ریموونگ کر سکتے ہو اس میں 3 گرامز مٹیریل ہے اس کے بعد اس کا نام ہے نیچرل کیور اس کے بعد اینڈی شائن یہ جو ہے کمپوزٹ کی پولشنگ پیسٹ ہے اس میں دو سرنجز ہیں دو گرام کے جب بھی آپ کبھی پولش کر دیتے ہو تو اس سے آپ کی کوالٹی آف ورک امپروو ہو جاتا ہے اور پیشنٹ اپریشیٹ کرتا ہے ایم ٹی اے جیٹ یہ اینڈو سیلر ہے پری مکسڈ ہے انجیکٹیبل ہے اس میں 3 گرام کا سرنج ہے یہ ایم ٹی اے بھی ہے اس کے اندر اور ساتھ میں سیلر بھی ہے تو دونوں بہت چیزیں ہیں اور مطلب کمبائن فارم ہے جیسے یہ ایم ٹی اے جیسے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا جیسے یہ یوز ہوتا ہے اسی طرح سے یہ انجیکٹیبل فارم میں ایم ٹی اے جیٹ کے نام سے ہے اس کے بعد پروفائل ایکسس کے لیے پروفی پیسٹ ہے ویڈ فلورائیڈ پچاس گرام کی ڈبی ہے آپ پولشنگ کے لیے یوز کر سکتے ہو سکیلنگ کے بعد لائیڈو پرپ جو ہے یہ فور پوائنٹ فائیو گرام کا ہے یہ ڈی وائٹلائزر ہے اور یہ جو ہے یہ پرپ کو نون وائٹل کرنے کے کام آتا ہے کبھی وائٹلٹی ہو تو آپ اس کو کم کر سکتے ہو ختم کر سکتے ہو اس کو لگا کے روٹ کنال ٹریٹمنٹ میں الویولر جو ہے یہ ڈرائی ساکٹ کی پیسٹ ہے کبھی کسی پیشنٹ میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ ڈرائی ساکٹ ہو سکتا ہے یا ہو جائے تو اس میں یہ آپ ڈرائی ساکٹ کا مٹیریل لگا سکتے ہو الویولر میں پھر سے بتانا چاہوں گا یہ سارا مٹیریل بہت ہی ریزنیبل ہے اس کی پرائیس بہت کم ہے میرے تھو آپ کو بہت اچھے ریٹ میں مل جائے گا کیونکہ میں آپ کو ریگارٹ کر کے ریزنیبل پرائیس میں دے دوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو یوز کریں اس کے بعد یہ سیپٹک جیل ہے کبھی آپ کا پیشنٹ کا بلڈ بلیڈنگ کی پرابلم ہو کوئی ایسی میڈیسن لیتا ہو جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور رکتی نہیں ہے یا ڈائیبیٹیز یا کسی اور کیس میں یا کبھی کوئی پیشنٹ میں بلیڈنگ نہ رک رہی ہو تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو یہ سیپٹک جیل ہیمو سٹیٹک جیل ہے اس کے اندر دو انجیکشن ہے تین تین گرام کے اور یہ آپ یوز کر سکتے ہو اپنے پیشنٹس میں آپ کا کام جلدی ہو جائے گا اور پیشنٹ بھی اپریشییٹ کرے گا کہ آپ کے پاس ایسی چیزیں بھی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں انٹیجیلیو لائٹ کیور نینو بیس جنٹل ریسٹوریٹیو مٹیریل ہے یہ چار گرام کا انجیکشن ہے یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو انٹیل جیو کی پوری کمپوزٹ کی کٹ دکھائی تھی اس کے الگ الگ کمپوزٹس ہیں اور نینو ہیں اور فور گرام کا اس کا مٹیریل ہے اور اس کے الگ الگ شیڈز آتے ہیں جیسے ای ون یا کوئی اور شیڈ بی ون اس طرح کر کے الگ الگ شیڈز آتے ہیں آپ الگ الگ شیڈز بھی لے سکتے ہو کمپوزٹ کیٹ لینے کے علاوہ انٹی فوق سالیوشن انٹی فوق سالیوشن جب بھی آپ ماؤت میرر پہ لگا دیتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ فوق نہیں جمتا تو ویسے تو آپ اس کو ڈینٹل میں ہی یوز کرو لیکن آپ کبھی ادر میں بھی یوز کر سکتے ہو جیسے اپنے چشمے پہ بھی لگا سکتے ہو تو آپ کو فوق نہیں آئے گا ڈرائیونگ کے ٹائم لیکن ڈینٹل میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ نجل نہیں آتا فوق کی وجہ سے تو یہ انٹی فوق سالیوشن 200 ایمل کوانٹی ہے اور بہت ہی سب چیزیں میری ریزنیبل ہیں سب سے بڑیا بات کہ کوئی بھی آدمی جس کی جو ریزنیبل ریٹس میں سمان لیتا ہے یا لینا چاہتا ہے تو وہ مجھے کونٹیکٹ کرے آئیڈو پیکس کیلشیم آئیڈرکسائیڈ بھی آئیڈو فارم ہے جیسے میٹا پیکس ہوتا ہے جیسے آدھر گرانڈز ہیں اور آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو اس میں 2.2 گرام کا ایک انجیکشن ہے اس کے بعد ون ان آل ان ون فلو لائٹ کیور کا فلویبل کمپوزٹ ہے سیل فیچنگ ہے سیل ف بانڈنگ ہے اس سے پہلے میں نے ایک آپ کو دکھایا تھا جو سیل ف بانڈنگ تھا اور فلویبل تھا یہ والا سیل ف ایچنگ بھی کرتا ہے سیل ف بانڈنگ بھی کرتا ہے اور فلویبل کمپوزٹ ہے اس میں 2 انجیکشن ہے 1.5 گرامز کے اس کے بعد یہ ڈی سینس ہے ڈی سینسٹائزنگ سلیوشن ہے اور اس کی کوانٹیٹی 10 ایمیل ہے یونی لک کبھی بھی آپ کا جی آئی سی کا لیکویڈ اگر ختم ہو جائے تو پندرہ ایمیل کوانٹیٹی ہے اس کی یہ آپ لے سکتے ہو کسی بھی جی آئی سی جی سی کمپنی شوفو کمپنی کسی بھی آدھر کمپنی کسی بھی 3 ایم کے جی آئی سی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور یہ اچھی کوالٹی کا جی آئی سی کا لیکویڈ ہے اور اچھی کوالٹی کا اس لیے کیونکہ یہ جنویلی کا ہے لیکن سستہ مہنگا نہیں ہے جنویلی سن کے اس کو گھوڑانہ نہیں اینڈو سال